ہمارے ہاں دیکھیں کچھ لوگ ایسا بھی بولنے لگتے نا کہ علماء اتنے زیادہ تعداد میں ہیں یعنی ان کی سپلائی اتنی زیادہ ہے ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہ کم ہوئی یہ سب باتیں تجارتی مراکز میں کمپنیوں میں چلتی ہیں لیکن جو قومی ادارے ہوتے ہیں وہاں اچھے نہیں چلتی ہیں مثال کے طرح یہاں پہ جو سرکاری جاب ہے ہندوستان میں کیا اس کے لئے سپلائی کم ہے یعنی جتنی بھی سرکاری جاب ہے ہندوستان میں شیک آپ کے آواز تھوڑی بڑھانا ہوگا آپ تھوڑا سا زور سے بولیے شیک میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو علماء کی تنخواہ کم ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ علماء کی سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی ہو مارکٹنگ کا ایک اصول ہے کہ جب سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو ریٹ کم ہو جائے گا یہ ساری چیزیں کمپنیوں میں چلتی ہیں تیارتی مراکت میں چلتی ہیں لیکن جو قومی ادارے ہوتے ہیں حکومتی ادارے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہندوستان میں جو سرکاری کم ہے تیچر کی سپلائی کیا کم ہے جو سرکاری ہوسپٹل ہیں کیا وہاں ڈاکٹر کی سپلائی کم ہے بہت زیادہ ہے لیکن کیا اتنی زیادہ سپلائی ہونے کے وزن سے حکومت نے ان کی سیلری کم کر دیا ہے کیا ان کی تنکھا تنکھا کم کر دیا ہے آپ دیکھیں حکومت کی کون سی جواب کون سی پوشٹ ایسی نہیں ہے جس کے لئے لوگ مارا ماری نہیں کر رہے ہیں یعنی لاکھوں لوگ کھڑے ہوئی ہیں اس پوشٹ کے لئے ملکہ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں اس پوشٹ کے لئے لیکن کچھ لوگوں کو پوشٹ ملتی ہے لیکن کروڑوں لوگوں کی لائن دیکھ کے حکومت ان کی سیلری کم نہیں کر دے گی کہ سپلائی اتنی زیادہ ہوگی بلکہ یہ قومی ادارے ہیں یہاں پہ ایک میار ہونا چاہیے تنکھائے کا ایک ایسا میار ہونا چاہیے جس سے ایک آدمی صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے میں ایک حدیث پیش کروں گا پھر میں بات کتم کرتا ہوں اور لوگ بھی ہیں شیخ شاہبان بھائی بھی ہیں دیکھیں میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ امام کو ہم نے رکھا ہے تو اس کی حیثیت ہمارے نظر میں کیا ہے کیا وہ عجیر ہے یا متبررے کیا وہ فری میں سرویس دے رہا ہے اگر فری میں سرویس دے رہا ہے تو بہت اچھی بات آپ کچھ میں مات دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اسے عجیر کی پوش پہ رکھا ہے تو پھر عجیر کے جو حقوق ہیں وہ ہم کو دینا چاہیے اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا دیکھیں لوگ اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ سلام کی زندگی میں اتنے سارے لوگ موجزن تھے یہ تھے وہ نہیں لیتے تھے پھر اس زمانے میں بہت سارے لوگ متبررے کی حیثیت سے کام کرتے تھے تو متبررے کے آکامات الگ ہیں لیکن عجیر کے حیثیت سے اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کام لیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں سنان نبی دعوت کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر 2935 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی آمل ہو یہ بات آگئی عجیر کی اللہ کے نبی نے کسی کو آمل بنایا ہے کسی کو ذمہ داری سونپی ہے وہ متبررے نہیں ہے اس کے پیچھے اس کا پیسہ لے گا اس کا چارج کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کہا کہ اگر ہمارا کوئی آمل ہوگا ہم نے کسی کو کام پر رکھا ہے ہمارا عالم ہے تو اگر اس کی شادی نہیں ہے تو شادی کا ڈالے یعنی ایک فیسلیٹی یہ دے رہے ہیں کہ اس کی شادی کا بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور دوسری بات کیا ہے اگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو خادم رکھ لے یہ دوسری بہت بڑی فیسلیٹی جو اللہ محسن دے رہے ہیں کہ اگر خادم نہیں ہے تو خادم رکھ لے خادم سے بنا دل زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جو گھر کا پورا کام کرتے تھے آج کے زمانے میں وہ غلام نہیں ہے لیکن غلاموں کی جگہ مشینی آلات ہیں یعنی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے دیکھیں مشینے ہیں آپ کے پاس اے سی ہے پنکے کے لیے پہلے پنکہ لوگ جلتے تھے اس کے لیے فین ہے جو ہے فریج ہے یعنی گھر کے جو بہت سارے کام جو پہلے غلام کیا کرتے تھے وہ مشینے کر رہے ہیں تو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ان آلات کی جو خادم کا کام کرتے ہیں اس کی دے آگے ایک بہت بڑی بات ہے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ گھر بنا لے یعنی یہ تین بہت بڑی بڑی چیز دے رہے ہیں لگتے ہیں اپنے آملین کو شادی نہیں ہے تو شادی کرائیں گے اس کی خادم نہیں تو خادم فرام کریں گے گھر نہیں تو گھر فرام کریں گے اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال دیا یعنی مثال زکاة پہ کوئی آمل ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ کٹ ڈالے باقی 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 اپنا حساب بات میں کرے گا یعنی اس کی سیلری کتنا ہے اس کو کتنا دینا ہے کیا نہیں کرنا وہ سب بات کچھ لیکن یہ تین چیزیں وہ مطلب کٹ ڈالے اس سے زیادہ اگر اپنی موجی سے کرے گا تو چوری میں آئے گا لیکن یہ تین چیزوں کا اندظام کرتا تو وہ چور نہیں ہوگا یعنی وہ حامل چور نہیں ہوگا گھر شادی کر لے گھر کا اندظام کر لے خادم لے چور نہیں ہوگا اس سے زیادہ کچھ ہوگا تو پھر وہ جو معاملہ تے ہوں گے مطلب اوپر کے جو حاکم ہوں گے ان کی اجازت سے آگے کے معاملہ تے ہوں گے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام جب کسی کو کسی کام پہ رکھتے تھے یعنی کوئی متبررے نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا بلکہ عمر فاروق رضی اللہ اللہ ان کو صحیح مسلم کے حدیث سے ایک جگہ بھیجا جب واپس آئے تو ان کو پیمنٹ کر رہے تو عمر فاروق جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چہیئے مجھے نہیں چہیئے تو اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں چہیئے تم رکھو کسی اور کو دے دو لیکن یہ تمہیں رکھنا ہوگا تو یہ ہے کہ اگر کوئی فری میں کام کرنا تو ٹھیک ہے اچھی باتیں وہ کام کریں لیکن آپ نے کسی کو کام پر رکھ لیا ہے تو یہ متبرے نہیں وہ عجیر ہے اب یہاں ساری آیتیں عجیر والی پڑھی جائیں گی ساری حدیثیں عجیر والی پڑھی جائیں گی متبرے والی حدیثیں نہیں پڑھی جائیں گی تو سیلری پہ جب آپ نے رکھ لیا کسی کو تو وہ عجیر ہے تو عجیر کے جو حقوق ہیں وہ حقوق آپ کو وہاں پہ دینا چاہیے وہ متبرے والی بات نہیں کرنا چاہیے جیسے ایک بات میں بات ختم کروں گا بہت سائے لوگے بات کہتے ہیں کہ علماء کو عیماء کو قناعت پسند دونا چاہیے قناعت پسند دونا چاہیے جب وہ تنخائے میں اضافے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو قناعت پسند دونا چاہیے بھئی قناعت پسند کی بات قناعت پسند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام کریں اور اس کی عجرت کم لیں مثال کے طور پر آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں آپ کے پاس کمپیوٹر کی دکان ہے کمپیوٹر بیچ رہے ہیں ایک آدمی آیا آپ نے کہا کہ بھئی اس کمپیوٹر کی قیمت جو ہے پچاس زار ہے آپ کہیں نہیں نہیں آپ کنات پسندے سے کام لو بھئی پچاس زار مطلب مانگو اس کا اس کا کم لے لو ارے بھئی یہاں آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں ایسے اگر کوئی آدمی سرویس دے رہا ہے یعنی اجیر ہے تو سمجھو اپنا وقت آپ کو دے رہا ہے اب سرویس آپ کو دے رہا ہے تو یہاں پہ اگر اپنا مہنتانہ طلب کرتا تو آپ یہاں کنات کا درس درس نہیں دے سکتے اس کو کنات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام کاروبار کی طرف نہ جائے یعنی ترقی کے لیے بہتر سے بہتر پیسہ لینے کے لیے وہ حرام راستوں پر نہ جائے لیکن حلال طریقے پر آپ کے پاس کام کر رہا ہے مہنت کر رہا ہے اس کا اگر وہ پیسہ مانگ رہا ہے تو اس کو آپ کنات کا درس نہیں دے سکتے یہ کنات کا درس مطلب کر رہا ہے جی جی